ہیلو دوستوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اپنے جیون میں آئے ہوئے برے وقت کو کیسے دور کر سکتے ہیں کیسے ہم اس دکھ کے اندھیروں میں امید بھرے اجالے کی طرف اپنی زندگی کا رکھ موڑ سکتے ہیں دوستوں ویسے تو برا وقت کبھی بھی بتا کر نہیں آتا ہے لیکن آتا ہے تو اچھے اور برے کی پہچان کرا کر ہی جاتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ برے وقت میں بڑے سے بڑے انسان کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے تو ہم کیا چیز ہیں خود کو سامحال نہیں پاتے ہیں لیکن صحیح معنی میں صحیح انسان وہی ہے جو برے وقت کے اندھیرے سے خود کو باہر نکال لیتا ہے جیسے کہ کسی قوی نے کہا ہے چھپ چھپ کر آنسو بہانے والوں موتی ویرتھ رٹانے والوں کچھ سپنوں کے مر جانے سے جیون نہیں مرا کرتا ہے دوستو اگر آپ بہت دکھی ہو اور اندر ہی اندر آپ کی ہمت جواب دے رہی ہے آپ کو آپ کی سمسیہ آپ کے دکھ کا سمدھا نہیں مل رہا ہے تو اپنے من کو شانت رکھیں اور دھیرے سے کام لیں جی ہاں دوستو آپ جتنا دہرے اور شانت ہو کر اپنے برے وقت سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈیں گے اور دھیرے دھیرے آپ کی سمسیہ آپ کو خود چھوٹی لگنے لگے گی دوستو اپنے برے وقت سے باہر نکلنے میں آپ کا اپنا پریوار سب سے اچھا ستروت ہوتا ہے ہم اپنی پریشانی اپنے پریوار کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں پریوار ہماری پریشانی کو بہت ہی اچھی طرح سے سمجھے گا اور ہمیں ہماری ہی پریشانی سے باہر نکالنے میں مدد کرے گا اور جب مندکی ہو تو اپنے پریوار کے ساتھ جادہ سے جادہ سمیں بتائیں اس سے بھی آپ کو کافی ریلیکس ملے گا میری مانو دوستو پریوار سے اچھا سپورٹ کوئی ہو نہیں سکتا برے سمیں میں دوستو کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہم ایسی جتل پریشتی میں فز جاتے ہیں کہ ہم جان بوچ کر کسی سے کچھ کہہ نہیں پاتے ہیں کبھی ہمیں اپنے پریوار کی مریادہ کا ڈر یا پھر سماج کیا کہے گا اس کا ڈر ستانے لگتا ہے اور اسی کارن ہم اپنی پریشانی کسی کو نہیں بتا پاتے اور اندر ہی گھٹے رہتے ہیں کبھی کبھی تو افساد کا شکار بھی ہو جاتے ہیں تو میرے پیارے دوستو اس پرستیتی کو بھی آپ جیسے چاہے بینا ججکے شیئر کر سکتے ہیں اور اس میں ہماری سب سے اچھی سپورٹ ڈائری ہوتی ہے آپ ڈائری لکھ سکتے ہیں یہ ہماری بہت ہی اچھی سپورٹ سسٹم ہوتی ہے جی ہاں دوستو ڈائری اس میں ہم اپنے جیون کی ان سبھی باتوں کو لمحوں کو لکھ سکتے ہیں جو ہم کسی سے کہہ نہیں پاتے ہیں اپنے جیون کی انکہیں باتوں کو ایک بار ڈائری میں لکھ کر تو دیکھئے دوستو کچھ یہ باتیں یاد رکھئے سکاراتمک رہیں اپنی سوچ کو سکاراتمک بنائیں جب آپ خوش ہوں گے تو دنیا آپ کے ساتھ ہوگی اس لیے نگاراتمک سوچ سے نہیں بلکہ سکاراتمک سوچ رکھیں دوسرا آپ کے ساتھ اچھے لوگوں کو چنیں آپ کے چاروں طرف کے لوگ آپ کی مدد کر سکتے ہیں اور آپ کو ان کی صحیحتہ کی عواشقتہ ہوگی اس لیے اچھے لوگوں کو چنیں اور ان سے مدد لیں دوسرا اپنی ستیتی کو سکار کریں اپنی ستیتی کو سکار کریں یدی آپ اسے سکار کرتے ہیں تو آپ اس سے نپٹنے کے لیے بہتر نڑ نیتیوں کو تلاشنی میں سکشم ہوں گے نئی کلپناوں کا امسرن کریں اپنے برے وقت کے دوران نئی کلپنایں بنانے کی کوشش کریں یہ آپ کی مدد کرے گا آپ بیتے کال کو بھول جانے میں سکشم ہوں گے دھیرے رکھیں جی ہاں دوستو یہ بھی میں نے بتایا تھا آپ کو دھیرے رکھیں سب سے زیادہ ہو پلیس نہیں ہونا گھورانا نہیں ہے آپ کی اس چیزی اچھی نہیں ہو سکتی ہے اور اس لیے آپ کو دھیرے رکھنے کی عوشتہ ہوگی تاکہ آپ دھیرے سے شانت من سے پوزیٹیو چیزوں کو سوچ سکیں اور ان پر آگے کام کر سکیں برے وقت کا سامنا کرنا ہم سبھی کو پڑھتا ہے یہ وقت ہماری مانسک اور شاری رکھ سے ہج کو بہت زیادہ پروابط کرتا ہے ضرورت کے انسار خرج کریں اور بپتی سے بجنے کے لیے نیمت بچت کریں سمبندوں کو مجبوط رکھیں برے سمبوں میں ہمیں اکیلے پن کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی لیے سمبندوں کو مجبوط رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے آپ کے پریوار اور مطروں کے ساتھ سمپرک بنائے رکھنا اور ان سے سیوگ لینا بہت ضروری ہوتا ہے اسی لیے برے وقت کے ساتھ سنگھرش کرنے کے لیے کچھ سجاب جو میں نے آپ کو بتا دی ہے تو آج کی یہ ویڈیو یہیں سمعبت کرتے ہیں تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو ہمیں گمنٹ کیجئے گا لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پھر ملتے ہیں اگلے کسی ٹاپک پہ آپ کا اپنا سہائق گورو نمشکار